چار راجیوں کی سولہ راجسوہ سیٹوں کے لیے رن ہے اور صبح نو بجے سے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے آج جن چار راجیوں میں چناب ہو رہی ہیں ان میں پہلا نام مہاراش، راجستان، ہریانہ اور کرناتک کا ہے چاروں راجیوں کی ایک ایک سیٹ پر مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے سب سے دلچسپ مقابلہ راجستان اور ہریانہ میں ہے جہاں پر نردلی امیدباروں کی مدد سے بی جے پی کانگریس کا کھیل خراب کرنے میں جھوٹی ہے حالات یہ ہے کہ کراوز ووٹنگ کے ڈر سے جاپور کے آمیر تحصیل کی انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے بلکل انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے وہیں کانگریس کے سبھی ودائیکوں کو آمیر تحصیل میں لیلا پیلس میں روکا گیا ہے اور ایسی ہی چنوٹی مہاراشت میں بھی بی جے پی کا تیسرا امیدبار مہا وکاس اگھاڑی کے لیے سردرد بنا ہوا ہے اور وہیں کناٹک کی گر بات کی جائے تو یہاں پر بھی بی جے پی کانگریس اور جے ڈیس کا کھیل خراب کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی جو چار سیٹیں ہیں ان میں سے کچھ سیٹوں پر تو جے ڈیس کے علاوہ کانگریس اور بی جے پی کے امیدبار جیت رہے ہیں لیکن ایک ایسی سیٹ ہے جس پر امید جے ڈیس کو تھی لیکن جس طرح سے کانگریس اور بی جے پی لگاتار اس سیٹ کو لے کر لگے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی مقابلہ دلچسپ ہو جائے گا لیکن ہریانہ اور ساتھی ساتھ مہاراشت بھی بہت انٹریسٹنگ ہے مہاراشت میں AIMIM نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے اپنے پتے کھول دیئے راج میں AIMIM کے دو ویدھائک ہیں AIMIM نے ستہ روڑ AIMIM کو اپنا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اب مہاوکاس اگاڑی کے لیے رہت کی بات ہے اور مہاوکاس اگاڑی کے گھٹک دل NCP کے دو دگج ویدھائک جیل میں بند ہیں نواب ملک اور انیل دیشمک نے راجسوا چناؤں میں ووٹنگ کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا لیکن کوٹ نے انہیں رہت نہیں دی یعنی زمانت نہیں ملی اب مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر حالات بنے ہوئے ہیں وہ اس پورے چناؤں کو اور دلچسپ بنا دیں گے ساتھی NCP نے اپنے دو ویدھائکوں کی بھرپائی AIMIM کو منا کر کر لی ہے اور اسی لیے یہ سمرتھن کی بات بھی سامنے آئی ہے اور پورا بشماس ہے آکڑوں کے آدھار پر ہے ترکو اور تتھو کے آدھار پر ہے کہ ہمارا تیسرا بھی انگرد بار جیتے گا بھاچپا کی بی ٹیم ہمیشہ AIM کو کہا جاتا پر آج انہوں نے خوشت طور پر یہ کہا کہ ان سے M.B.A. نے سمپرک کیا اور M.B.A. کے سمپرک کر کے ریکرسٹ کرنے کے بعد وہ بھاچپا کو دور رکھنے کے لیے کانگرس کو وٹ کرنے ہیں ہندو کے گھور ویروہ دی ہندو کی ہمیشہ علوچنا کرنے والے لوگ یدی شیوسنہ کا ساتھ دے اور شیوسنہ ان کا ساتھ دے تو مہاراچ کی جنتہ تے کرے گی کہ یہ بھالا صاحب کی شیوسنہ شیش تو ممبئی میں راجی سبا چناؤو کے لیے ووٹنگ اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہو چکی ہے وقت نو بجے کا تھا سبھی دلوں کے ویدھائیکوں کی بات کی جائے تو ویدھان سبا پہنچ رہے ہیں پر پکشکر نیتا دیویندر فٹ نویز کچھ دیر پہلے ویدھان بھون پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ کانگریس کے نانا پٹولے دیلیو وال سے پاٹیل شگن بھوجول پرابین دریکر چندرکان پاٹیل ویدھان سبا بھون پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے بیجے پی ویدھائیک بس میں سوان ہو کر تاج ریسیڈنسی ہوتل سے ویدھان سبا کی بھون پہنچے ہیں اور بس کی فرنٹ سیٹ پر خود گریش مہاجن بیٹھے تھے تو آپ کو پتا دے کہ مہاراشتہ کا چناؤو بہت دلچسپ ہے چھ سیٹوں پر یہاں پر مددان ہے لیکن سات امیدوار ہیں مومبائی میں راجی سبا کی سات سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے اور اسی بیچ شیب سینا امیدوار سنجے راؤت نے دابا کیا ہے کہ ان کے گھٹ بندر کے سبھی چار امیدوار بڑی آسانی سے جیت ترچ کریں گے مہا عبیقاس اگھاڑی جو ہماری ہے ادھو ٹھاکری جی کی لیڈرشپ میں ہم سب ملکہ چار امیدوار چناؤں میں ہماری لڑائی جاری ہے اور چار ہی امیدوار ہمارے جت کر شام کو سات بجے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس پورے آکڑے ہیں ون سوشٹی نائی ایک ہمارے ادھائک کا دکھت ندن ہوا ہے ان کی مرکتی ہوئی ہے تو ایک میدوار ہمارے کم ہے لیکن ان سے بھی زیادہ اگر آکڑا ہمارے پاس اگر آپ کو دیکھتا ہے تو میری اشور سے پرارسانہ ہے کہ بھارتی جلتا پارڈے کو دل کو چوٹ نہ لگے دھکا نہ بیٹے پورا مضبوط سرکا ہے ہماری اور پورا سمرتن ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہمارے سنگواداتا بھی جڑ گئے ہیں دینش مہورے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ممبئی سے لیکن سب سے پہلے رکھ کر لیتا ہے مہاراستہ کا جہاں پر حلچل بہت تیز ہے دینشک باہ بتائیے کہ دھنینج مہارڈک کی کتنی امید ہے جیت کی کیونکہ جس طرح سے لامبندی کیے مہاراستہ گاڑی نے وہ تو کافی پکتہ لگ رہا ہے دیکھنے میں دیکھیں ساری جو چابی ہے جیت کی چابی وہ نردلیوں کے ہاتھ میں نردلی اور چھوٹے دل ملا کر مہاراستہ میں کل تیس ویدھائک ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ رنڈیتی بن نہیں ان کے پاس آکڑے تھے اور اسی لئے انہوں نے اپنا امیدوار اتارا ہے مہا وکاس آگاڑی وہیں دعویٰ کر رہی کہ ان کے پاس چھوٹے دل اور انڈیپینڈنٹ ملا کر قریب ان کے کوٹے کے علاوہ 12-12 سے زیادہ نردلی ویدھائک اور چھوٹے دل کے ویدھائک موجود ہے دعویٰ دونوں ہی کر رہی ہیں لیکن جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ راجزباد چنانو کے مطدان میں شیوسینا کانگریس نسی پیو یا بی جے پیو انہیں ان کے جو ویدھائک ہیں وہ ووٹ دالتے وقت انہیں اپنے پولنگ ایجنٹ کو کسے ووٹ دیا یہ دکھانا انیوار ہے لیکن جو چھوٹے دل ہیں نردلیے ہیں وہ کسے ووٹ دیتے ہیں یہ انہیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں اور پورا کھیل اسی میں ہو سکتا ہے اور شاید بی جے پی لگاتار اسی لئے دعویٰ کر رہی ہے جن کے پاس پریاب تاکڑے شام تک کا انتظار کریے کس کی جیت ہوتی یہ صاف ہو جائے گا تو اسی نردلیوں کے دم پر چھوٹے دلوں کے دم پر بی جے پی دعویٰ ٹھو کریے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ نردلیے بھلی اس سمیں جو ہے مہاویکا ساگڑی سرکار کے ساتھ میں ان کے ہوتل میں رکے ہو لیکن کیا وہ انہیں کو ووٹ دیں گے یہ کہنا فلال مشکل ہے بہت ہی دلچس بات آپ نے کہی اور اس کا انتظار ختم ہو جائے گا آج شام کو جب تصویر صاف ہوگی دنیش آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اسے بیچ راجستان کی بات کریں تو راجستان کی مکھی منتری اشیوک گہلوت اب سے کچھی دیر پہلے ویدھان سبحہ بھون پہنچ چکے ہیں اب تک کانگریس کے ویدھائکوں کی دو بسیں بھی امیت ویدھان سبحہ بھون پہنچ چکی ہیں اور اپنی پارٹی کی جیت کو لے کر آشوست نظر آ رہے ہیں گہلوت انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی راجستان چناؤں میں آسان جیت جیت جیتنے جا رہی ہے اور اس دوران گہلوت نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ آئے بی جی پی کو اپنا گھر سمحالنا چاہیے انہوں نے آروپ لگا تو ایک کہا ہے کہ جس طرح سے راججے میں بی جی پی نے تیسرا امیدوار کھڑا کیا ہے اس سے ان کی پارٹی نے بھی لائک نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی میں بھگدر مچی ہوئی ہے ان کو اپنا گھر سمحالنا چاہیے کیونکہ بھگدر اناوک شک ہورس ٹرینڈنگ سے دوسرا امیدوار جیتنے کیا ٹک تھی یہ مطلب حالات پورے پردیس میں ریاکشن ہے اناوک شکر چناؤ گروہ دیوانا چاروں شیٹیں تین ہماری ایک بی جی پی آرام جیتے تھی ایسے ایکٹ کو کوئی لائک نہیں کرتا پہلے بھی میں نے اسی کیا تھا پہلے چناؤ میں مارگی کھانے پڑے ان لوگ کو اب پھر اس بار مارگ آئیں گے اشوک گہلوت کو آپ نے سنا اور اب سیدھے منیش کا رکھ کر لیتے ہیں منیش وہ جو چوتھا نردلیہ ویدھائیک ہے سباس چندرہ انہوں نے کانگریس کی ٹینشن کو بڑھا دیا ہے اور اسی ٹینشن کا ذکر کرتے ہوئے اشوک گہلوت بھی نظر آئے اور وہ آٹھ جو کروس ووٹنگ کی بات کی گئی ہے ویدھائیکوں کہ ذرا اس کے بارے میں وستار سے بتائیے دیکھیں بلکل آٹینشن جرور بڑھی تھی لیکن مکہ منتری اشوک گہلوت نے جو بیسات بچھائی ہے اس کے آدھار پر سنکھیا گھبل کے آدھار پر ایک سو چھبیس ویدھائیک تو ان کے پاس تھے ان سب سے بڑی بات یہ آ رہی تھی کہ جو ناراض ویدھائیک ان کو کیسے منائے جائے اور ناراض ویدھائیکوں میں سب سے پہلے راجندر گھڑا تھے اور راجندر گھڑا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جو پورا سمیقران بن رہا تھا اس میں سب سے زیادہ دکھت آ رہی تھی کہ ناراض ویدھائیکوں کو کیسے منائے جائے آپ بھی ناراض تھے آپ نے کھل کے بات کہیں بھی تھی ابھی اس ناراضگی کو تو سیٹل کر لیا ہے لیکن کیا لگتا ہے تینوں جو آپ جو امیدوار ہیں آپ کے وہ جیت جائیں گے سو پرچنٹ جیت جائیں گے ناراضگی پھر کس بات کی چھتر کے وکاس کے کچھ اسو سے کچھ ہمارے ساتھ ہی ہے ویدھائی کے ہمارے چاہے وہ واجب علی ہے صندیب ہے چاہے لاکھن ہے ہمارے ساتھ کچھ معاملے تھے اس کو لیکن ناراضگی جو آئے ہیں میدان میں اس کے بات cross voting اور horse trading جیسی باتیں مکھے مندری اشوگلوت کر رہے تھے تو کیا لگ رہا ہے کہ horse trading یا cross voting ہو سکتی ہے نہیں ہوگی آپ نے تو انٹرنیٹ خواہ ہے ایسے کی جیسے لگ رہا کہ کوئی خرید فروغ نہ ہو جائے تو ڈر کس بات کا تھا راجستان میں جس طرح کسی ہو رہا ہے یہ horse trading کا معاملہ آ رہا ہے باقی جو معاملے ہیں باڑا بندی ہے پہلے ہم کوویڈ کے اندر لگ بگ ڈیڑھ سال تک اندر ہو گئے تھے پھر یہ وہ سرکار کا جو سنکرت ہے تھا ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر